نعرہ تکبیر جاک کے جگہ کے شامل ہو کے سارے بولو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری ہاتھو چکرو والی اکربلانو سلام پیش کر کے بولو حیدری حسینیت مجمع بن کے نہیں قوم بن کے جواب دےو حسینیت پھر بولو حسینیت یزیدیت آل محمد دشمنت اللانت جتنی بلند پڑھ سکتے ہو سلوات پڑھو میں نوپلی کروں فرمانِ معصومتوں آج دی نمازِ ازادی ابتدا سائنٹ معصوم دی ایک حدیث ایدوچ پوری مجلس سے امامِ متقیان حسنین کریمین دے پاک بابا مولاِ غدیر فرما رہے ہیں اگر تم بیمار ہو تو ذکرِ حسین کی مجلس تلاش کرو اگر بیمار ہو دو منٹ میں تھوڑے لینن پھر میں قصیدہ پڑھ دا گل کرنا لکاؤن حسنین دا بابا بادشاہ امیرِ ممکنات فرما رہے ہیں اگر بیمار ہو تو ذکرِ حسین کی مجلس تلاش کرو کروڑ پکا ملسی لودران دنیا پر ملتان تک دے ازادار چیرے نظر آرہے ہیں اتھے داداوے پتہ لگے اس خمسے دی اس مجلس سے ازادارا ماتمیاں گلدہ مول پایا مالک فرما رہے ہیں اگر بیمار ہو تو ذکرِ حسین کی مجلس ڈھونڈو اور حسن دے بابا فرما رہے ہیں اپنے مریضوں کو مجالس میں لایا کرو کیوں ہم اہلِ بیعت کا ذکر سینے کی تمام بیماریوں کا مہربانی بھائی ہم اہلِ بیعت کا ذکر ایڈی افرا تفریح علم اذاکر نہیں میں واسطہ دینا مجلس نو مجلس رہن دیو ہم اہلِ بیعت کا ذکر سینے کی تمام بیماریوں کا واحد علاج ہے یا بندہ کھلیاں کنال سطہ پہ ہے یا عوضی پکھے دی حوالے پاس دھیان توجہ ہے اینا علمہ تے میرا ہتھے بات تاریخ دینا ہوئے میں ترہ مجرم سوڑ کے تُو نہ بولے تُو جان تے پیرہ سکر شاہ جانے یا بانیان جانے یا آلِ محمد جانے ایتھے میرے سفردہ ملے جے میں پہنچا سکیا امیرِ ممکنات فرما رہے ہیں اپنے مریضوں کو مجالش میں لائے کرو کیوں ہم اہلِ بیعت کا ذکر سینے کی تمام بیماریوں کا واحد علاج ہے اور حسندِ بابا فرما رہے ہیں سینے کی سب سے بڑی بیماری کا نام منافقت ہے جس بندے تک میری آواز پہنچی اس بندے مسکران کے تاہید کرنی آئی ہاں چاکے بولو ہی نری بادشاہ امیر فرما رہے ہیں سینے کی سب سے بڑی بیماری کا نام منافقت ہے سننا اور حسندِ بابا پیادے یاد رکھے زمانہ ہم اہلِ بیعت کا ذکر مسلسل سننے والا کبھی بھی منافقت نہیں ہو سکتا ہرائی ہرائی توجہ فرما رہے ہیں تیب بھائی بات اکلم ہے دی اگر کارلمائی یا کسیدہ پڑھا ساہی میرا بادشاہ فرما رہے ہیں ان ذکرِ آلِ محمد مسلسل سننے والا کبھی بھی منافقت نہیں ہو سکتا نوجوان توجہ زیادہ کرو سائل اٹھیا اور سوال کیتا اس لئے مولا میں کروڑ پکے دا اس خم سے داستہار بکھیا تو سرکار میں موٹر سائیکل رکشاہ ویگن کسے بھی کنوینسزا سہارا لے کے میں کروڑ پکے مجلس گائج پہنچ گیا گرمی دے باوجود بھی پہنچ گیا بادشاہ ہون کوئی حکم ہے میرے واسطے کتاب پڑھنا لے بندے دی میں زیارت کرنگا امیر ممکنات فرمایا اس فرمان کی تشریح میرا صادق بیٹا کرے گا دھکے دی داد کوئی داد نہیں دھکے دا پڑھن کوئی پڑھن نہیں اس فرمان کی تشریح میرا صادق بیٹا کرے گا جیڑی پہلے دی بات اتنا وقت نہیں ہے بھائی اوہی آخری دی بات بابا جی وقت گزر دا رہیا صادق امام دا دور آیا صادق امام نے فرمایا میں حاضر بندے دی زیارت کرنگا صادق امام نے فرمایا اگر تم بیمار ہو تو میں صادق تمہیں حکم دیتا ہوں میرے دادا حسین کی مجلس میں بیٹھ کر لمبے لمبے سانس لیا میرے دادا حسین کی مجلس میں بیٹھ کر لمبے خیرات ملن لگی ہے جی خیرات ملن لگی ہے جی فرنٹ سیٹ آلے ہو تھوڑی ریسپونسبلیٹی زیادہ ہے میرے دادا حسین کی مجلس میں بیٹھ کر لمبے لمبے سائل اٹھے آتے ہاتھ بن کے آدھے مولا لمبے لمبے سانس کیوں اے بات ہی ہے تھے محفوظ کرنا لی مولا لمبے لمبے سانس کیوں صادق امام نے فرمایا یاد رکھنا اگر میرے دادا حسین کے ذکر میں بیٹھ کر تو لمبے لمبے سانس لوگے تو وعدہ ہوا اس بیماری سے بھی شفاہ ملے گی جس بیماری کا علاج ابھی پیدا ہی نہیں ہوا فلک شگاف نعرہ اے تھے بزدور گزا کر مشامل کریے انہاں دیرو انہویں انہاں لفظان دا ثواب پہنچے تسی طرح تازہ ہو جاؤ تے میں اتھے کسیدہ پڑا چیرے کھلاو علم اور مارے فدی تھوڑی جی روشنی چیرے تے نمائیں کرو ماحول ہور بیتر ہوئے تمہیں کسیدہ پڑا نواب عارف صاحب دے درجات بلندو من بابریوں پڑ دے انہاں خلد تو شاہ شہیدان کی ملکیت ہے کون پھر تجھ کو وہاں آلہ ٹھکانے دے گا اے جو تمہیں اپنی مجالس میں نہیں آنے دیتا کیا تمہیں خلد کی جاگیر میں جانے دے گا جیسا ہاتھ دا مالک حسین ہاتھ اٹھنا چاہیدہ ملکی بولا لپیک یا حسین بشرت زندگی چووی جون بھی تھوڑی زیارت کرنی ہے انشاءاللہ دکوٹے بھی نوکری ہے چووی جون ایتھے بھی نوکری ہے چووی جون ملسی شہر بھی نوکری ہے چووی جون اجازت ہوئے تو آقا حسین علیہ السلام دی عزت دو چار لفظ میں آقا نظام توہید کو بچانے 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 حسین قربائی میں آ رہا ہے موسیقی 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 سلامت رہو ہاتھ بلند کرو فلچی آف نارا حیدری سلامت رہو بھائی آباد رہو بھائی میں ماں پاک ممبر تے کھڑا تے زاکر میں بہت چھوٹا جیا عقیدت نال پڑے عقیدت نال نوکری کیتی ہے خوش آمد نہیں کیتی اے بادشاہ دے علم تے ہاتھ تھے کی کی نظارے آئے نے ایس شیر تھے اے تو کتنی خیرات لپ دیئے اے میری تے میرے لفظانے مقدر دی گلے کیمرہ مین بھائی ذرا کیمرہ ہاتھ اچھ کریں میں سطر پڑا پورے امام بارگائچ کیمرہ گھوماویں میں بندے وکرے کرا تے تنوں ہاں تھر جاوے تیرا پیادہ علی ہے آیت نہیں روایت نہ مٹسکے گی کبھی ملایت حلی ہے آیت نہیں روایت نہ مٹسکے گی کبھی ملایت حلی ہے آیت نہیں روایت نہ مٹسکے گی حلی ہے واجب بتا رہا ہے ہاتھ اٹھا کے پورا کروڑ پکا سنے حیدر بہت مہربانی میں پھر پڑھ دینا جناب میری نوکری ہے جناب ہاتھ چاہاں قرآن پڑھو حیدری فرانٹا دے بولو حیدری میرے پاس دکے میں پھر پیادہ علی ہے آیت نہیں روایت نہ مٹسکے گی کبھی ملایت حلی ہے آیت نہیں روایت نہ مٹسکے گی کبھی ملایت حسین نوکے سنا پچھاڑ کے حسین نوکے سنا پچھاڑ کے علی ہے واجب بتا رہا ہے کیا بات ہے بھائی کوئی طبیعت لگی ہے دعا دے رہے ہو نوجوان جتنے بزرگ بیٹھی ہو دعا شامل ہو وہ تمہیں لفظہ کھاں ہم نے یہ تاریخ پڑی ہے بارہ موتی ایک لڑی ہے اے اکل تو کم لہتے ہوئے وہ زندہ شبیر کھڑے ہیں یہ بیت کی لاش پڑی ہے کیا بات ہے بھائی بھائی کیا کہنے سارے بولو گے تاکتنل حیدری کیا کہنے جناب کیا کہنے بھائی جیڑا عدب دیزا کری دا کہلے ذرا ناو کردہ زاوی اچھا کرنا میں شیر حدیعہ دیر لگا علم دوست مجمینو تگالکڑی پیا دا ستوں سے ڈرنا دیر لگا نہیں تو کیسے کہ مرکے مرنا نہیں تو کیسے ستوں سے ڈرنا نہیں تو کیسے کہ مرکے مرنا نہیں تو کیسے حسین سجدے میں سر کٹا کے حسین سجدی میں سر کٹا کے جہاں کو جینا سکھا رہا ہے سلامت رہیے اتنی نوکری ہے حسین اتنا ہی وقت آئی میں کوشش کروں گا اپنے ٹائم اچوں کو دو چار منٹ چھوڑ دے ہے طبیعت ایک سطر پڑھا راضی خدا ہے جس پہ شبیر میر باہو 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 ہاں شبیر میر باہو اب تو خدا وہی ہے یہ شین شاہ جہاں ہو اب تو خدا وہی ہے یہ شین شاہ جہاں ہو اب تو خدا وہی ہے یہ شین شاہ جہاں ہو یہ شین شاہ جہاں ہو اب تو خدا وہی ہے یہ شین شاہ جہاں ہو اب تو خدا وہی ہے یہ شین شاہ جہاں ہو بڑا سونا پترائی حسین دا علی اکبر میں درہن قربان کا دیماؤں مولد ادا کرے میرا ویر عدیل عمران جتنی گرمی ہیں اکبر دی برچی تو زیادہ اوہ رومن والا اے ہار دیا مجلسہ ہیں جیٹ دیا مجلسہ ہیں ایا میزہ داری ہے میں آکھے بڑا سونا پترائی حسین دا علی اکبر اے ڈا مج میں تھوڑے بنیا ہائے کی تیلہ اے قرآن میں ہتھ رکھ دینا جیڈا سونا ہا اور ڈا آو کھالتھا ہے نہیں پڑھ دا میں محرم دے علاوہ علمہ دے درمیان کھلوتا پیرس غریزوی صاف دی مالک زندگی ذراز فرماوے ہائے کرو تاں ہی سوابے لیکن لفظ محسوس کرنا بی بی سانان سوان دی خیرات عطا کرو بادشاہ حسین تھوڑے اکبر دا تھون پرسہ دینے آن پرسہ جھل لو ذرا محسوس کرنا جڑے ہلکے دے ماتمی ہوں نہیں پڑھ دا میں محرم دے علاوہ کوئی بزرگزہ دار پچھے علی امران کیوں نہیں پڑھ دا علمہ دے درمیان کھلوتا ہے اس واسطے نہیں پڑھ دا مطا میں سوڑا کر کے نہ پڑھ سکتا کسے مومن ماتمی دی کسے مجبوری تو آئے نہ نکلے واتلی اکبر او جوانے جندی ایک نہیں پردے دار ہے چھ دو ماما بیٹھیوں نہیں جد ماتمی نہیں روندے ہاتھ نہ پکیا دینا نہ ٹور چلیے نکیڑا پتا سکیڑا آو کھا پا لے آئے درائن قربان کر دے ماں اج تک کوئی متحد کوئی عالم کوئی فاضل کوئی ذاکر کوئی وائز کروڑ پکیا لیا فیصلہ ہی نہیں کر سگیا علی اکبر نال حسین مزیادہ پیارے یا علی اسین یا رہائے تھے تھوڑے بس چھنا لفظ مسائف دے محسوس کری دنے کہنو زیادہ پیارے حسین خود فرمین دن آج تک جدو ہی فجر دی نماز دے بعد جدو ہی میں اکبر نوے کھڑ گیا حسین فرمین دن میرے تو پہلے میری آلیا بھین موجود ہوں دی آئی علی اکبر دہ سینہ چھوم کیا دیا اکبر لال مان دی حسرت تیرے پتر کھڑا ہائے کر دے ہو ہائے کر دے ہو ہائے کر کے شامل ہو جاؤ کربلا دا منظرے بھائی ایک بند میں پڑھن لگا جیڑے عدب دی ذاکری دے کھائے لو جینا پرانے ذاکرہ نوے سنے ہوئے زندگی دا ماتا میں جی میں لفظ ماتمیوں پہنچا سگیا علی اکبر ماں لیلہ دے خیمیں چاہے نا متھی تے ہاتھ رکیا دے اما پتر دا سلام ہوئے اما لیلہ میں نالے ملن آیا نالے کچھ منگڑن آیا ہے کوئی ہلکے دماتمی منگڑن نام ہے بی بی لائلہ لاندی ماستے بوسا دے کہ بی بیا دیا جو مانگ دا ہے مانگ ماں ہاجرہ نہیں ہم شکل رسول لادا بی بیا دیا تو ماں تتواد کے کیا مانگ سے عزمان نہیں آؤ سلام ہائے ہائے بی بیا دیئے تو ماں تتواد کے کیا مانگ سے عزمان نہیں ہاو سلام ہائے اللہ واسطہ میں نوے کھین لانگ وقت ویشی لی لادا ہے کوئی ہلکے دماتمی بیٹھا ویڈ کر کے بی بیا دیئے پرسوچ کے داس میں کیا لکھنا ہے جے آوے خات سغرا آفرین بھائی آفرین بھائی نوکران آچھا نوکران ہاتھ نہ بنو ہاتھ نہ بنو ماتویں یولی اکبر دے بندے دے تابے دارا سائیں آگئی ہے میری سائن پروش دی خاتر بی بی وین کر کے پتر دی داری چوکے آ دیئے تو ماں تتواد کے کیا مانگ سے عزمان نہیں ہاں سلام ہائے 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 سینب کلسوں دی سنگت دے ویچ لانگ وقت ویسی لیلہ دا لاندی ماسوں کیا بی بیا دیئے پرسوچ کے داس میں کیا لکھنا ہے جے آوے خات سغرا لہبی اکبار میرے بزرگان وینے اللہ نے دی زندگی دراز فرماوے میرے استاد محترم دی سایا سلامت روے اوگ افگال کر لگا جائیں تے شام علی بی بی دی مہر لگی ہوئی ہے سوڑ دیتی ہیں میں ساری اگل نائتھے میں سلام کر لگا علی اکبر آکھے بابا پتردہ آخری سلام ممبردی کا سمیں کیڑا شیئے جن دی ہائے نے نکلی میرا پڑ دینا سوکھا چیتھی داری اللہ بزرگان تھوڑا سن لے سوکھا اکبر دے بابے تو کرسی چھوٹ گئی میدان اللہ پاسی آلی آدھویر تور پیا ہے اکل مار کشبیرہ دن اکبر لال اوبال لکرے میں موسیقی 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 چیڑی آئے بینائی کو گئی ہے آواز دو کہا ہو سیدہ دو اکبر بول لکرہ پیو مل لے آئے آدھو کہ ایک ہاتھ کسی در موت آدھ نہ ہوئے بھائی بینائی کو گئی ہے سیدہ دے اکبر لا لکھ باندھنا کرے زیرا دخات آگیا یار ہاتھی یسار تھی آوے یا سینے تھی آوے آئی دو گئی ہے آئی روت اکبر دی شادی دی ناوے کھی اپیوں پر ناکے ودا دلیاں دیکھ کے اوٹھ دائے ماسلاہ دا پتر کو ہا امیر بڑھ کے بیٹھیں یار کو کرو مات مالی اکبر دے مات می واغ بدا حق لا دے دائے ویچ مکتل دے اکبر دی لاشتے آکے مات مالی کے رگالے کدھی ہاتھ چمدائے کدھی سینہ چمدے ہاتھ پھنی ہوئی سنگچے سیدہ دے آکھ کھول دے گے خبیوں پھلا تھی گی سیدہ دے جواب دے مرد سدہ خود نہیں مالک اللہ عبادت قبول خرمہ سیدہ دے